اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ویڈیوز دیکھنی تھی یہ وقت نکال ناظرین الیکشن دوزار چوبیس آئندہ اندخابات کی جو کبرج ہے تو سب سے آگے سب سے پہلے ہم رکھ دے رہے ہیں آپ کو اپنے اسی چینل سے تو ناظرین خبریں بڑی اہم ہیں جو آپ تک مہنچانی ہیں سب سے پہلے تو آپ کو خبر دیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان میں جو ٹکرز ہیں وہ دینے کا اعلان کر دیا ہے کس کس کو ٹکرز دی جائیں گی ان کے ناموں کی تو فہرست ہے وہ بھی آ چکی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ کافلی سیٹ ایجسمنٹ جو ہے وہ چاہ رہی ہے اور یہ کتنے قومی اور سبائی سملوں میں سیٹ ایجسمنٹ ہوگی اس پر بھی بات کریں گے بات کرنا بہت ضروری ہے بڑی اہم خبر ہے اور اس کے ساتھ الیکشن کی ایک اور خبر بلاور بھٹو زرداری جو ہیں وہ آئندہ انتخابات یعنی دوزہ چوبیس کے جو الیکشن ہے اس میں وزیراعظم کے امیدوار ہوں گے تو یہ بڑی اہم خبریں تینوں بڑی اہم خبریں تو بات کا آغاز کرتے ہیں اور آغاز میں آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں چینل کو سسپائب کریں ہمیں اور فیس بک پہ بھی ہمیں فالو کریں تو ناظرین بات شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے چوہے وہ ٹکٹس کے ساتھ جو ٹکٹوں کا کیونکہ کل بھی لاہور میں اجلاس چوہے مسلم علیک نون کا رہا پرسوں بھی مسلم علیک نون کا اجلاس رہا جس میں چوہے وہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف اور سابق وزیراعظم میاں شہباز شریف اور مریم نواز صحبہ اور رانہ صلوہ علیہ اور ان کے ساتھ باقی جو پاکستان مسلم علیک نون کے عالی عددار ہیں وہ اسے جلاس میں شریک تھے مسلم علیک نون نے بلوچستان کے لیے ٹکٹوں کا اعلان کیا سب سے پہلے آپ کو کچھ ڈیٹیلز بہو دیں پھر آگے چل کے آپ کو جو ہے وہ جو کاف لیگ سیٹ ایڈجسمنٹ چاہ رہی ہے قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں اس پر بات کریں کہ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں باکستان مسلم علیک نون نے بلوچستان میں ٹکٹوں کا اعلان کر دیا ہے اور اینے دو سو پندرہ سے نواب زیادہ یہ ہے جی تورگل تورگل ہے اینے ایک دو سو باوند سے سردار محمد یکوم اینے ایک دو سو ترپن سے میر دوز خان اینے دو سو چون سے عبدالغفور اینے دو سو پچپن سے میر خان اور میر خان محمد جمالی کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دو سو چھپن سے عبدالخالق اینے دو سو ستاون سے سابق وزرعالہ بلوچستان جام کمال خان امیدوار ہوں گے اور اس کے علاوہ انہیں پی پی اکیس اور بائیس سے بھی ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے اینے دو سو اٹھاوند سے اسلم اینے دو سو انسٹھ سے یاکوب ہیں اینے دو سو ساٹھ سے سردار فتح محمد ہیں اور اینے دو سو اکسٹھ سے میر اتاولہ لانگو ہیں ستنا اینے دو سو باسر سے نواب سلمان خان خیل جی اینے دو سو تریسٹھ سے جوال شاہ اور ان کے ساتھ ہیں جی یہاں پہ جوال شاہ کاکڑ اینے دو سو چونسٹھ سے حاجی عرض محمد اور اینے دو سو پیسٹھ سے ہیں سعاد اللہ ترین اینے دو سو چھے سٹھ سے ہیں حاجی عبدالمنان خان دورانی نون لیگ کے امیدوار ہیں تو یہ بڑی اہم خبر ہے جو آپ تک جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں کیونکہ مصر آہ اب باری ہے پنجاب کی پھر باری ہے کے پی کے کی پھر باری ہے سندھ کی تو پنجاب میں کس کس کو ٹکٹ جاری ہونے والا ہے اس پر بھی یہ اہم خبر جو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچائیں گے آگے چلتے ہیں اور آگے بات کرتے ہیں کہ الیکشن کی مزید کیا خبریں الیکشن کی ایک اور بڑی خبر لاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ وزرعظم کے امیدوار ہوں گے اور اس حوالے سے جو ہے وہ سی ای سی نے منظوری دے دی ہے اور اس حوالے سے آہ گزشتہ روز جو ہے وہ اجلاس ہوا پاکستان فیپس پارٹی کی جانب سے چیئر مین پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے وزرعظم کے امیدوار ہوں گے اور لاہور میں فیپس پارٹی کے سینٹرل ایز ایکٹیف کمیٹی سی ای سی کبلاول ہاؤس میں اجلاس ہوا جس میں یوسف زاگلانی مہدی شاہ کمروزمان کائرہ منظور وسان اور دیگر جو پارٹی رہنما ہے وہ اس اجلاس میں شریک تھے اور اجلاس میں انتخابی مہم اور منشور کے حوالے سے بھی بات چیت جو ہے وہ ہوئی ہے اور اس کے ملکی اور سیاسی جو صورتحال ہے انتخابات کے حوالے سے اس میں رابطوں پر بھی بات کی گئی ہے رابطوں کو مزید بڑھانے کے بات چیت ہوئی ہے اور آصف علی زرداری جو ہے انہوں نے پیپس پارٹی کی طرف سے وزرعظم کے امیدوار کے طور پر بلاول پٹو زرداری کا نام پیش کیا ہے اور سی ای سی نے بلاول پٹو زرداری کا نام جو ہے وہ وزرعظم کے امیدوار کے طور پر جو ہے وہ اسے منظور بھی کر لیا ہے اب بات بڑی اہم ہے وہ ہے سیٹ کے کافلی سیٹ ایڈجسمنٹ چاہ رہی ہے کافلی کے چاہتی ہے کہ دوزار اٹھارہ میں جن سیٹوں پہ وہ منتخب ہوئے تھے ان سیٹوں پہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اگے جا کے ان سیٹوں پہ سیٹ ایڈجسمنٹ چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ اب مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ سیٹ ایڈجسمنٹ چاہتے ہیں اور ان کی ملاقات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو خبر یہ آ رہی ہے کہ آئندہ چند روز میں مسلم لیگ نون کی جو عالی قیادت ہے ان کے ساتھ ملاقات ہونے جا رہی ہے اور اس حوالے سے خبر کچھ یہ آ رہی ہے کہ عام انتخبات کے لیے نون اور کاف کے درمیان سیٹ ایڈجسمنٹ ہونے جا رہی ہے پیش رفت جلد متوقع ہے اور کاف لیگ دوزار اٹھارہ میں قومی کی چار اور سوائی کی آٹھ جو جیتی ہوئی نشستوں پر وہ سیٹ ایڈجسمنٹ چاہتی ہیں دوزار اٹھارہ میں ان نشستوں پر جو ہے وہ سالک حسین مونس الہی حسین الہی اور تارک بشیر شیما قومی اسمبلی کے الیکشن سے جیتے تھے اور کاف لیگ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں جیتی ہوئی سیٹوں کے علاوہ مزید سیٹوں کی خواہش بھی رکھتی ہے اور اس سلسلہ میں دونوں پارٹیوں کے جو رہنما ہیں وہ آئندہ دونوں پارٹی کے رہنما ظاہر سی بات ہے اس میں ملاقات چاہتے ہیں اور ملاقات کے دوران سیٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے بات چیت ہوگی آئندہ عام انتخابات کے لیے چودری شوجات کے بیٹے شفا حسین بھی میدار میں ہیں اور انہوں نے گجرات سے صوبائی سملی کی دو نشستوں پر کاغذات پر نامزدگی جمع کروائیں گجرات میں سالک حسین اور شفا حسین کی سیٹ ایڈجسمنٹ ہونے کا امکان ہے جبکہ گجرات سے حسین الہی مونس الہی کی سیٹ پر ایڈجسمنٹ کا امکان نہیں یہ بھی اہم خبر ہے اس کے علاوہ بھاول فور میں تارک بشیر چیما کے مدد مقابل نون لیگ کے سعود مجید ہیں یہ ہے جو بڑی اہم خبریں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں اور آئندہ انتخابات میں جو صورتحال ہوگی اس سے پہلے سیٹ ایڈجسمنٹ کاف لیگ اور مسلم لیگ نون یہ کرنے جا رہے ہیں اور جن جن حلقوں میں کاف لیگ جیتی ہے وہاں پر سیٹ ایڈجسمنٹ کی بات ہوگی قومی سملی کے اور صوبائی سملی کے حلقوں میں تو یہ بڑی اہم خبر ہے جو میں نے آپ تک جو ہے وہ پہنچائی ہے اور کیونکہ ابھی جو صورتحال ہیں وہ کچھ یہ ہے کہ ہم لوگ لگیں الیکشن کی جو تازہ ترین جو صورتحال ہے اس صورتحال کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں ہر حلقے میں کبریج کرنے ہیں ہر حلقے کی جو لیٹس نیوز ہیں جو ایسے وہ حلقے جہاں پر زیادہ کمپیٹیشن ہے جہاں پر زیادہ مطلب دیکھیں ہر حلقے میں ہی کمپیٹیشن تو ہے لیکن کچھ ایسے حلقے ہیں جہاں پر بڑے بڑے نام ہوتے ہیں جیسے اب بات کریں ہم جھنگ کا حلقہ ہے این ایک سو آٹھ این ایک سو نو تو یہاں پر بڑا کمپیٹیشن ہے خاص طور پر این ایک سو آٹھ میں بڑا کمپیٹیشن ہے تو مطلب ایسے جو بڑے حلقے ہیں لاہور کے قومی سملی کے حلقے ہیں صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں وہاں پر بڑا کمپیٹیشن ہے اسی طرح پھر گجرات ہے اس کے بعد پھر فیصل آباد ہے تو سرگودہ ہے جہاں جہاں زیادہ مقابلے ہیں وہاں پر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم سب سے پہلے جو پوزیٹیو اور مصفت سوچ کے ساتھ جو اصل خبر ہے خبر میری کوشش ہوتی ہے آپ تک مہنچائی جائے اور اس حوالے سے جو ہے وہ آپ سے گزارش ہے آخر میں کہ چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں پالو کریں تاکہ آنے والی جو الیکشن کے حوالے سے لیٹس نیوز ہیں وہ آپ تک اسی طرح سے جو ہے وہ پہنچتی رہے پھل وقت لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ